اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو ان ذیمہ دار بھائیوں کے لیے جو گنے کے شکین ہیں جو لوگ گنہ لگاتے ہیں گنے میں دلچس بھی لیتے ہیں آج آپ کو میں گنے کی ان دو ویریائٹیز کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے پاس جو ایک ویریائٹی ہے میری رائٹ سائیڈ پر یہ جو ویریائٹی ہے یہ یو ایس ایک سو تیتیس ویریائٹی یا جس کا پرانا نام دو سو تریپن کہا جاتا ہے میرے لیفٹ سائیڈ پر ایک اور ویریائٹی ہے جسے ای ایو ایس تیتیس کہا جاتا ہے ان دوروں کے بارے میں ڈسکس کرتی ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ جو دو ویریائٹی ہیں ہم نے یہاں پر اس وقت میں موجود ہوں اور جو دو ویریائٹی ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سیم ٹائم پر ہم نے جو ہے وہ بیس فیبروری کے بعد ہم نے اس ویریائٹی کو ہم نے اکاشت کی ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ڈیڈ بیک ڈی ای بی کا استعمال کیا ہے تین بیک یوریا کے استعمال کیے ہیں دو کیجی سلفر کا استعمال کیا ہے ویڈی سائیڈ جڈی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر سپریے کیا ہے اس کے بعد دو حل ہم نے اس کے اندر لگائے ہیں کوراجن کی ہم نے اس کے اندر ٹرنچنگ کی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر ریجنٹ فیبروری ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا ہے اس وقت گنے کی پوزیشن یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے پہلے اگر ہم اس گنے کی میں بات کروں جو US133 گنے کی ورائٹی ہے آج کل جو دیکھا گیا ہے جو پنجاب میں اس سب جو US133 کا بہت زیادہ اس کی ڈیمان ہے بہت زیادہ اس کا مانگ ہے اور یہ ملکی ورائٹی ہے اپروو ورائٹی ہے اس کی خامی کیا بات اس کی خامی یہ ہے کہ اس کے اوپر بورر کا حملہ زیادہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک اس کے اندر مٹھاس گنے میں بہت زیادہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سن برننگ کا ایشو اس کے اندر زیادہ ہے اور یہ گنہ گرتا بھی ہے مگر یہ اس کا گنہ جو ہے موٹا ہوتا ہے گنہ اس کا کھانے میں بھی گنہ اس کا میٹھا ہے اور لاجنگ بھی گنہ کرتا ہے اس کی ایوریج کتنی ہوتی ہے اس کے جو ایوریج ہے وہ تقریبا تقریبا جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ ہم اس کے اندر اچھی خورا کا استعمال کریں یو ایس ایک سو تیس میں تو اس کی ایوریج جو ہے وہ تیرہ چودہ پندرہ سو مند تک آپ ایزلی اس کی ایوریج لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو صحیح طرح آپ نے اس کو سنبھالا ہے صحیح طرح آپ نے اس پر دوائیوں کا استعمال کیا ہے کھادوں کا استعمال کیا ہے اس کو گنے کو اور سب کچھ مطلب کے اس کی ایوریج جو ہے اتنی آ سکتی ہے اگر میرے لیفٹ سائیڈ پر اگر میں بات کروں کہ یہ ہو جو ہماری گنے کی ای 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 ا گنہ گفتہ بھی ہے اور بیماریوں کا حملہ بھی اس کے اوپر ہوا ہے پر مگر کم ہے اس کے نسبت اس کے اوپر گنہ جو ہے وہ کم دیکھا گیا ہے بورر کا حملہ کم دیکھا گیا ہے اور دونوں پلارز کو اگر میں کامپیٹ کروں دونوں پلارز کا تو اس وقت میرے دونوں پلارز کو جو ہے وہ سائز دونوں پلارز کی بالکل سیم ہے اگر گرینش اگر گرینش کلر کی میں بات کروں تو میرا یہ والا جو گنہ ہے یہ گنہ گرینش کلر میں اس سے زیادہ ہے اس کی چمک اس گنے سے زیادہ نظر آ رہی ہے اگر لینڈ کی ہم بات کریں تو یہ دونوں کی لینڈ اس وقت بلکل سیم ہے اس کی جو ہم نے سوئنگ ہم نے کی تھی گنوں کی دونوں پلارٹس کی ہم نے سوئنگ ایک جیسی کی ہے دونوں پلارٹس کو ہم نے کلر کھا دیں دوائیاں ایک جیسا دیا ہے پانی ہم نے ایک جیسا دیا ہے اب دیکھیں کہ آنے والے وقت میں ان کی جو ایوریج ہے وہ ایوریج ان کی کیا آتی ہے تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو زمیندار لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ نئی ویریٹیز کی طرف آئیں بار بار میں کہہ چکا ہوں پرانی ویریٹیز سے جان چھوڑائیں یو ایس سکسو تیتیس کی طرف آئیں چھے سو اٹھاون ویریٹی ہے دو سو اٹھالیس ہے دو سو چاریس ہے چھے سو چھتر ویریٹی ہے سی پی ستتر چار سو ہے ان ویریٹیز کی طرف آئیں اگر آپ نے اچھی ایوریلین ہی ہے اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے زمینداری کرنی ہے اگر آپ گنے کے اچھے زمیندار بننا چاہتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیں ٹائم پر پانی لگانا پڑے گا ٹائم پر خوراک دینی پڑے گی ٹائم پر دوائیاں اسپریے کرنا پڑے گا یہ سب کچھ مل بلا کے اب یہ جو مہینہ ساتوہ مہینہ چل رہا ہے کچھ باتوں کو آپ نے خیال کرنا ہے اگر آپ کا گنہ اس سٹیج پر ہو اتنی آپ کی گنے کی لمبائی ہو جیسے یہ دیکھیں اتنی لمبائی اگر آپ کی گنے کی ہو آپ نے اس کے اندر یوریا کا استعمال بند کر دینا ہے اس مہینے میں کوشش کریں کچھ دن کے بعد کین گوارا کا استعمال کریں یا اگلے مہینے کین گوارا کا دو سے تین بیک استعمال کریں اکڑ میں اگر آپ کی جی بھی زیادت دیتی ہے تو پوٹاش کا استعمال کرسکتے ہیں پچیس کلو استعمال کریں کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی پوٹاش استعمال کرسکتے ہیں جو باہر سکھ پوٹاش امپورٹ کرتے ہیں اس کے رابہ یہاں آپ ایف ایک سی کی پوٹاش استعمال کرسکتے ہیں پچاس کلو گا بے آگا ہے پوٹاش استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی بات ہوئیے کہ اس کے اندر اگر آپ کا پچاس کلو والا بیک ہے پوٹاش کا تو آپ اس کو دو دفا دو حصوں میں آپ اس کو جو ہے فلٹ کریں گنے میں استعمال کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا پچیس کلو کا بیک ہے کسی بھی کمپنیز کا اس کو بھی آپ دو دفا استعمال کر سکتے ہیں ایک ہفتے پانے لگائیں اس کے بعد پندرمین دن دوبارہ سے جو ہے پوٹاش فلٹ کریں اور اس کے بھی انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ ملے گی اس کے بعد اس وقت ان مہینوں میں سلفر کا استعمال کریں دو کلو سلفر استعمال کریں کین گوارا کا استعمال کریں اچھا دوسری بات سب سے کام کی بات اس وقت ہمارے گنے میں تاب بورر کا حملہ بہت زیادہ ہے تاب بورر کا حملہ تاب بورر ہے کیا چیز یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر ہمارے پاس ایک گنہ یہ ہے ایک گنہ میں ضائع کرنے کی کوشش کروں گا تب آپ کو سمجھ جائے گا اگر ضاہد کی اجازت ہو تو ضاہد اجازت ہے اچھا اب یہ دیکھیں میرے پاس ایک گنہ ہے اس وقت ہمارے گنے میں تاب بورر کا حملہ تاب بورر سنڈی کو کہا جاتا ہے اور یہ اوپر والا اس کا حصہ ہوگا نا یہاں سے سنڈی کا آٹیک ہونا شروع ہو جائے گا اس کو ہم تاب بورر کہتے ہیں ان مہینوں میں تاب بورر کا حملہ شروع ہوگا آپ نے اس کے بعد جو بیچ والا حصہ ہوگا اس کو اسٹیم بورر کہا جاتا ہے سب سے جو نیچے والا حصہ ہوگا اس کو جو ہے وہ روڈ بورر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ان تین چیزوں پر تین کیلو پر جو ہے وہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فپروزل کے ذریعے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا ہم کلوری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا بھر ہم مکشر بنا کر ایک پیکٹ کلوری ایک لٹر جو ہے وہ ایک لٹر کلوری اور ایک پیکٹ ہم ریجن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم کلوری استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ دو پیکٹ ریجن کی ہم درم کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس وقت اس گنے میں کہیں مجھے ایسا بورر تو نظر نہیں آرہا کر ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ بورر کس چیز کا ہے تاب بورر بیچ میں ہوگا اسٹریم بورر شروع میں ہوگا ہمارا رور بورر یہ تین قسم کے بورر کا حملہ شروع ہے اور اپنے گنے کو کیڑے سے بچائیں اور فپروزل کا استعمال کریں اور مجھے اجازت دے زندگی میں خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ